اچھا فیض بھائی تھوڑا آپ کی کتاب سے ریلیٹڈ بات کریں گے دیورن لائن کا قیدی آپ نے کتاب لکھی تو اس کے بارے میں ہزارا ہماری آرڈینس کو بتائیں جو بھی آپ کا ابھی وہ دراصل 2014 کی بات ہے اتفاق سے آج کل کی طرح ان دنوں میں بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ گورنمنٹ کے مذاکرات ہو رہے تھے تو میں بس اس کو کور کرنے کیلئے گیا مجھے احسان اللہ احسان نے اپروچ کیا تھا تو احسان اللہ احسان نے مجھے پشاور بلا ہے پشاور ائرپورٹ پہ ٹی ٹی وی کے دو لوگ کھڑے ہوئے تھے مجھے لینے کے لیے میں ان کے ساتھ چلا گیا میرا خیال تھا کہ خیبر ایجنسی اور اگزی ایجنسی یا وزیرستان وغیرہ میں یہ انٹرویو ہوگا تو وہاں خیبر ایجنسی پہنچ کر تورخم پہنچ کر انہوں نے بتایا یار وہ لوگ ادھر تھے ابھی دو چار دن پہلے دوبارہ وہاں چلے گئے ہیں تو یہ لوگ تو آتے جاتے رہتے تھے تو انہوں نے کہا یار اب کیا پلان ہے میں نے کہا یار ڈاکومنٹس ہے نہیں پاسپورٹ ہے نہیں ہم تو ایسی جاتے ہیں تم بھی چلو میں نے کہا یار میں کراچی سے تنی دور آیا ہوں اب میں بغیر خبر لیا واپس جاؤں گا یہ تو عجیب سا ہو جائے گا نا صحافی تو بنیادی طور پر اچھے بڑی خبر کے پیچھے تو وہ لالچ تھا خبر کا تو اس لالچ میں میں نے جو ہے نا آنکھیں بن کی اور میں پاکستان سے پیدل چلتا ہوا افغانستان میں چلا گیا نہ یہاں کسی نے روکا نہ وہاں کسی نے پوچھا اتنا کھلا سین تھا سختی ہو گئی ہے اچھا آپ نے اپنے ادارے کو بتایا تھا آپ کہیں جا رہے ہیں اچھا ادارے کو میں نے یہ تو بتایا تھا کہ میں انٹریویوز کرنے جا رہا ہوں مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا سیف ہے میں نے کہا میں پاکستان کی حدود میں ہوں لیکن یہ جو فیصلہ تھا یہ بالکل وہی پر میں نے لیا یا رب خیر ہے کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں صحافی یہ رسک نہیں لے گا کال لے گا تو بارحال پھر میں وہاں چلا گیا وہ ایک لمبا سفر تھا احسان اللہ احسان میرا میں زبان تھا میں نے چار دن اس کے ساتھ گزار رہا ہے آپ ملے ان سے ہاں میرا مہمان تھا بھائی سر پر روٹیاں لگ کے لاراتا تھا اور پھر دسترخان پچھتا تھا کھانے کھاتے تھے بکرے شکرے کرتے تھے تو بڑا ایک مہمان نوازی ہوئی تھی تو وہ چار دن کی مہمان نوازی تھی پھر اس کے بعد مجھے افغان گورنمنٹ جو اس وقت تھی حامد کرزئی صاحب تھے تو ان کی جو انٹیلینس تھی اس نے مجھے گرفتار کر لیا وہ جو لا پتہ نہیں کر دیتے وہاں لے گئے تھے ایک سیل میں رکھا انہوں نے پندرہ دن پھر وہاں سے جلال آباد افغانستان کے ایک بڑا تاریخی شہر ہے مشہور شہر ہے ننگرہار پروینس جو ہمارے خیبر ایجنسی کے بالکل ساتھ ہیں اس کی جیل میں میں نے پھر باقی کوئی ساڑھے چار پانچ مہینے گزارے سزا ہو گئی مجھے یا پاکستانی گورنمنٹ انوازو ہوئی انٹرنیشنل یوس پہ بات ہوئی فائنلی ملالہ یوسف زہی میرے معاملے میں آئی انہوں نے جو آمد کرزئی سے ریکویسٹ کی تو پھر میری رہائی ہوئی ارے واہ لوگ کہتے ہیں ملالہ نے کیا کیا آج تک یہ کیا آپ کو پک کہاں سے کیا وہ احسان اللہ احسان وہاں سے آپ نکل چکے تھے پھر آئے اچھا جب میں وہاں انٹر ہوا تورخم سے تو وہاں تورخم سے انٹر ہوتے ہی تھوڑا سا کے جاتے ایک بڑا سا میدان ہے رائٹ سائٹ پر پڑھتا ہے تو اس میدان میں نا مزار شریف حرات سے لے کے کابل اور جلال آباد ہر جگہ کی گاڑیاں ملتی ہیں اچھا ٹھیک ہے تو وہاں جو ٹی ٹی پی کے لوگ میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھے وہاں پر ایک ڈرائیور کے حوالے کیا اس ڈرائیور وہ ڈرائیور مجھے لے کر چلا اور کچھ رستوں سے گھنٹہ بھر کی ڈرائیور کی اس نے وہاں سے جو مین یہ شہرہ کہلاتی ہے جلال آباد کابل شہرہ اس پہ جاتے ہوئے رائٹ پہ ہم نے ٹرین لے لیا تھا اور پھر کچھے پکے راستوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک جگہ پر پہنچے تو پھر وہاں اس نے مجھے کوئی پوائنٹ تھا وہاں اتارا تو وہاں تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے دو تین لوگ آگئے ان کے بعد ویپنز بھی تھے انہوں نے مجھے ریسیف کی ہے پھر میں ان کے ساتھ کوئی پیدل چلنا شروع ہوا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہاں کوئی دریا یا ندی جیسی تھی جس کے اندر کشتیاں چلتی تھی تو انہوں نے اپنی ون ٹو فائی بائیک مجھے اور وہ خود بھی بیٹھے تو کشتی بوری ڈول گئی میں نے کہا بھائی یہ کیسے جائی انہوں نے کہا ایسی جائی پھر وہ کشتی میں سفر شروع ہوا ہمارا کوئی میرے خیال آدھے گھنٹے پیتیس منٹ کا وہ رستہ تھا جب کشتی سے ہم ساحل کی طرح پہنچے وہاں اترے تو آگے احسان اللہ احسان صاحب موجود تھے تو انہوں نے مجھے ویلکم کیا تو وہاں انہوں نے پھر مجھے ڈیو پلائی میں نے کہا مجھے سمجھ آیا اس کے ایڈ بھی ایسی ہیں اچھا تو وہاں بھائی سانوے ڈیو مل رہی تھی ارے بھائی وہ اتنے شوق پہلے تو مجھے سٹنگ پلائی انہوں نے اس کے بعد ڈیو دی تو میں نے ڈیو بڑی مقبول حالانکہ اس کا ٹیسٹ مجھے بلکل نہیں پسند تو ایک نے مجھے بولا یا ڈیو نا انگور کے ساتھ پینے کا بہت ہی مزہ ہے میں نے کہا کوئی جائز قسم کی شراب تم نے نکالی ہے کہا نہیں بڑا مزہ اچھا کونسا مہینہ تھا یہ اپریل تھا بلکہ یہ جو میں ہے تو یہ بڑی گرمی میں نے جلال آباد کی جیل میں گزاری اچھا بڑی جلال آباد بڑا ایک گرم شہر ہے تو جیل جو ہے میں کہتا ہوں آدمی کو زندگی میں ایک مہینہ جیل میں گزارنا چاہیے آپ کو لگ پتا جاتا ہے آپ ایسے یعنی آپ کہتے یعنی جیل میں اگر آپ ایک ہی چیز سوچتے ہیں میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں گا باہر آنے کے بعد پھر آپ سوچتے ہیں کہ اب میں اور کیا کیا کروں گا دیکھیں جب آپ اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتے ہیں بیٹھ نہیں سکتے ہیں چل نہیں سکتے ہیں بات نہیں کر سکتے ہیں کھا نہیں سکتے ہیں پی نہیں سکتے ہیں یہ کہنا بہت آسان ہے جب میں نے باتیں گنوایا یہ نا پریکٹیکلی ذرا کرنا شروع کر دیں گرمی ہے آپ وہ دیکھیں جس کمرے میں ہمیں رکھا تھا وہ بارہ لوگوں کی جگہ تھی اور اس میں بائیس لوگ رہتے تھے اچھا میں جب شروع میں گیا دیکھیں جیلوں کا جو ماحول ایک دکھایا جاتے ہیں تو اس سے ملتا جلتا ہوتا بھی ہے جو فلموں میں ہم دیکھتے ہیں اب میں جب وہاں اس میں پہنچا کمرے میں تو وہاں صورتحال یہ تھی کہ بیڈ لگے ہوئے تھے اوپر نیچے تو وہ جو دس بارہ لوگ تھے وہ تو وہاں سو رہتے وہ سارے تُو نے کیا کیا اس نے یہ کیا جی وہ غریب لوگوں کے ساتھ اب وہ وہاں کارپیٹ بچھاوا تھا یہ مجھے بعد میں پتا چلا کارپیٹ ہے کیونکہ کھانا وہیں کھاتے تھے وہ تیل نکل نکل کے اس نے اس کا کلری چینج کر دیا تھا آپ مجھے یہ بتائیں یہ میں ویسی آپ پوچھ رہا ہوں آپ کارپیٹ کے اوپر پیر آپ کا پڑے چپ چپا ہٹ ہو کیسا لگ فیل ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میں کیا کروں اور وہاں آپ کو سونا پڑے وہاں آپ کو اٹھنا پڑے وہیں جاگنا پڑے دس دس دن نہانے کی جگہ نہ ہو جب آپ واش روم جائیں آگے سے سولہ بندہ کڑا ہو مطلب یہ نہیں یہ کہنا بہت آسان ہے یہ سب چیزیں میں نے وہاں جو ہے نا فیس کی اور پھر آپ جیل کوٹ لے کے جا رہے ہیں ہاتھ آپ کے بندے ہیں زنجیروں میں پیروں میں وہ بیڑیاں ہیں اور چل بھی نہیں سکتے اوپر سے وہ کہہ رہے ہیں تیز چلو آہستہ چلو دروازہ اگر آپ نے یہ کلپ انجوئی کیے تو پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے کمنٹ پہ دیا گیا لنک پہ کلک کیجئے اور میرے مین چانل کو سبسکرائب کرنے نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹس ملتی رہے بہت شکریہ